شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحمان اور رحیم ہے جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مہندرہ کے ای سی ایم کے پارٹ نمبر اور ان کے سیریل نمبر اور کون سا ای سی ایم کس گاڑی میں لگتا ہے اور کس کس کو کون سا ای سی ایم سپورٹ کرتا ہے اس کی آج جانکاری پروائیٹ کرانی ہے آپ کو انشاءاللہ جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا تو آج سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں مہندرہ کا سترہ سی پچپن سترہ سی پچپن ای سی ایم کے ورے سترہ سی پچپن کی جگہ پر ایک ای سی ایم اور آتا ہے سیم ہے سترہ سی فور سترہ سی زیرو فور اس کو بھی اس کی جگہ پر استعمال کر لیتے ہیں اچھا اب جیسے کی سترہ سی پچپن جو اسی ایم ہے ہمارا جیسے یہ ہے یہ سترہ سی پچپن ہے سترہ سی پچپن اس کی جگہ پر سترہ سی زیرو فور بھی ہو سکتا ہے رائٹ اچھا اب سترہ سی پچپن جو اسی ایم ہے اس کا ہم کہاں کہاں یوز کرتے ہیں کہاں کہاں پر اس کا یوز ہوتا ہے جیسے میکسیمو ہے مہندرہ کی میکسیمو ہے وہاں اس کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے زائلو ہے ٹھیک ہے پکپ ہے XUV500 ہو گیا TUV100 ہو گیا ایمپیری ہو گیا تو ان تمام جگہ پر مہندرہ میں سترہ سی پچپن کا استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ سترہ سی پچپن کو سترہ سی پچپن کو یہی والا سترہ سی پچپن کو ٹاٹا آئس جب میں بھی استعمال ہوتا ہے اب یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ سترہ سی پچپن جو ہے وہ مہندرہ میں ہی دوسرے یا ٹاٹا کا ہے سوال یہ بنتا ہے یہاں پر کہ ہمارے ہاتھ میں آیا سترہ سی پچپن ہے ہمیں کیا پتا یہ جو اس کے اندر کا سوفٹوئر ہے وہ مہندرہ کی گاڑی کے سپورٹ کے لیے ہے یا پارٹیکولر کس گاڑی کا ہے یا ٹاٹا کا ہے یہ سوال یہ بنتا ہے تو سب سے پہلی بات تو جو ہمیں ذہنشین رکھنی ہے کہ نائنٹی پرسنٹ جو مہندرہ کے ای سی ایم ہیں ان کے اوپر ایک کوڑ لکھا ہوتا ہے جو کہ یہاں پر ہے یہ اوپر یہ ون زیرو تھری نائن ون زیرو تھری نائن اگر یہ ون زیرو تھری نائن ہے اس کے آگے اور بھی لکھا رہتا ہے لیکن اسٹارٹنگ میں ون زیرو تھری نائن ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا تعلق مہندرہ سے ہے مہندرہ گاڑی سے ہے ٹھیک ہے مہندرہ گاڑی سے ہے سترہ سی پچھمن اسی طریقے سے اگر ہم دوسرا اسے مٹھائیں تو یہاں پر بھی سوری یہاں لکھا آرہا ہے ون زیرو تھری نائن ٹھیک ہے جی تو یہ اگر یہ آپ کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا تعلق ہمارا مہندرہ سے ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے سترہ سی پچھمن دیکھنے میں بلکل سیم اسیم ہوتا ہے بلکل سیم اسیم ہے اور ہماری گاڑی آتی ہے ایک ہونڈا سٹی ہونڈا سٹی میں کیا ہوتا ہے ہے کہ آپ کو یہاں پر جہاں سترہ سی پچھمن لکھا ہوا ہے یہ یہاں پر لکھا ہوگا سی نائن جی سی نائن جی تو ہونڈا سٹی کا ہارڈویر اوپر سے بلکل دیکھنے میں سیم ہوگا وٹ یا اس کا نمبر سی نائن جی بلانگ فروم ہونڈا سٹی دو ہزار چودہ مارڈل کے آس پاس میں آپ کو یہ مل جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا جو کوڈ ہوتا ہی ہاں پر جیسے اس میں لکھایا ون زی رو تری نائن تو اس کا کوڈ ہوگا ہونڈا سٹی میں ہونڈا کھاتا ہے 37820 یا یوں کہلیں 37 سے سٹارٹ ہوگا وہاں پر جیسے کی ماروطی ہمیں ڈبل 3 سے سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہونڈا میں 37 سے ہونڈا میں 39 ہے مہندرہ میں 10 ہے تو اس طریقے سمیں یہ پہچان نا ہے کہ یہ product ہمارا مہندرہ کا ہے یا کس کا ہے پھل اس ECM ہمارا بہت ہی ہوا ہے بہت ہی اس کے علاوہ جو آتا ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ دیکھنے میں بلکہ سیم ہے وہ 2 سلنڈر کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جیسے کہیں کہیں پہ لکھا ہوتا ہے یہ 4 بنا ہے یہ 4 بنا ہے تو اس کا مطلب ہو سلنڈر ہے 4 سلنڈر ہے جیسے یہ والا ہو گیا 17 63 ہو گیا یہ 4 سلنڈر ہے ٹھیک ہے یہ 4 سلنڈر ہم تھوڑا سا آپ کو کمپیٹر کی جانے میں لے کے چلتے ہوتا ہے جیسے کی یہ ہے یہ جو سترہ سی پچپن کا ہرڈویر ہے ٹھیک ہے سترہ سی پچپن کا ہرڈویر ہے اگر اس کے اندر ہم سی پیو دیکھ ہے تو جو سی پیو اس کے اندر لگا ہوا ہے وہ ٹی سی ون سی 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 پیو لگا ہوتا ہے سترہ سی پچپن کے اندر سترہ سڑ سٹ کا ٹھیک ہے سترہ سڑ سٹ کا لگتا ہے اب اس کو اگر ہم اس دوسری جانب دیکھ ہے تو ادھر سپلائی ہیں وغیرہ ہو گئی ٹھیک ہے فیلٹر سپلائی ہو گئی تو اس کا استعمال ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہا 500 ہو گیا اور 100 ہو گیا اور Tata میں آج جاتا ہے اس جب میں آج 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 اس کا استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں دوسرا اسی ہی ملیتے ہیں EDC 16 C39 16 C39 16 C39 اگر اس میں دیکھیں دیکھ 1 1 یہ آگے ہمارا 10 39 اس کا مطلب یہ ECM مہندرہ سے تعلق رکھتا ہے مہندرہ گاڑی سے تعلق رکھتا ہے ٹھیک 16 C49 ECM Hyundai میں بھی use ہوتا 16 C49 ECM جو ہے وہ ہمارے Hyundai میں بھی use ہوتا ہے ورنہ 400 401 gets 505 بگر بگر ہمیں use ہوتا ہے لیکن وہاں پر یہ part number آپ کا الگ ہو گا یہاں پر الگ ہو گا یہ خاص بات ہے خاص بات ہے یہ دھیان رکھ ضروری ہے 16 49 1039 جو ہے from مہندرہ right 16 49 0 1039 is from مہندرہ 16 اب تھوڑا سا دکھا دوں کہ 16 49 میں یہ 16 49 کے اندر کا جو board ہو گیا جی اس میں یہاں پر جو ہے وہ 16 49 میں یہ آپ کے انجیکٹر کیلئے ہو گئے سپلائی فیلٹر وغیرہ ہو گئے ٹھیک ہے اس کے دوسری جانب جو ہے وہ سی پیو لگا اس میں اور یہ والا سی پیو ہے 563 والا black ball والا سی پیو ہے اس میں استعمال کیا گیا تو یہ جو رہا وہ 16 49 ہو گیا ٹھیک ہے کلیر یہ 17 61 ہے 17 61 ہے یہ 2017 کے آس پاس میں یہ شروع آئی تو یہ ایڈی سی سترہ سی اکسٹ ٹھیک ہے اور اس کا جو 10 39 یعنی کہ اس کا تعلق مہندرہ سے ہے اور اس کا جو پارٹ نمبر ہو گیا 17 61 ہو گیا اب اس ایس 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 جیتوں میں کیا گیا ہے سپرو میں کیا گیا ہے بلور سپرو جو تھری سلنڈر آتی ہے 2017 پلس میں اس پاس میں اس میں اس ایس 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 کیا گیا ہے ٹھیک اچھا اب وہ اس میں سب کچھ وہ ہی ہے یہ پہشان ہے مرہ کہ اس کا جو پارٹ نمبر کیا آرہ رہا ہے 10 49 ہو گیا مہندرہ سا ہو گیا تعلق اب واقعی تو بورڈ اس کا جو ہے وہ اس میں سترہ چوبیس جو سی پیو انفینین کا ٹرائی کوئر کا استعمال کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ سپلائی کے لیے استعمال کی گئے ہیں یہ فائی بورڈ سپلائی ہے یہاں سے یہ انجیکٹر والی لینڈ ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے مین ریلے ہو گئے آپ کے فیول پمپ ہو گیا اور مال فنکشن لائٹ چیکنے لائٹ کے لیے ادھر استعمال کیا گیا اس کا یہ مدرورڈ ہو گیا ہے ٹیک ہے اس کی بیک سیڈ ہی ہے نکال کے سمیں تھوڑا دیان رکھنا چاہیے کیونکہ یہ جو ہوتا ہے وہ پڑا سا یہاں سے چھپکا ہوا ہوتا ہے تو آرام سے اسے نکالنا چاہیے تو یہ سترہ سی ہکسٹڈ ہو گیا تو ہمارے تین جو مہندرہ کے ہو گئے سولہ سی ہے یہ جو سترہ سی تریسٹھ ہے سترہ سی تریسٹھ سترہ سی تریسٹھ کافی حد تک ملتا جلتا ہوتا ہے سترہ سی پچپن سے اور اس کا جو مدرورڈ ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے اس کے اندر ٹرائی کو سترہ چوبیس کا سی پیو لگتا ہے سترہ چوبیس کی سی پیو لگتا ہے یہ ٹیک ہے یہ فور سلینڈر ہوتا ہے فور سلینڈر اس کے انجکٹر کے لیے لگے ہو گیا ہے ٹیک ہے سپلائی کے لیے ہو گیا سپلائی کے لیے ہو گیا ہے ٹیک ہے سترہ سی تریسٹھ اس کے بعد ڈیل فی میں ڈیل فی جو ہے وہ ڈی سی ایم ٹو سیون فائب ٹو سیون فائب ڈیل فی ڈیل فی یہ جو ہے بلوروں میں ہے سکار پیو میں استعمال کیا گیا ہے ٹیک ہے ان جگہ پر اس کا استعمال کیا گیا ہے تو آج کے جو ہمارا ٹاپک تھا اس ٹاپک میں ہم نے پانچھے ایسی ایسی ایم لیے ہیں جو سب جن کا تعلق مہندرہ سے تھا اور مہندرہ میں سترہ سی پچپن ہے اس کی جگہ سترہ سی زیرو فور بھی استعمال ہو جاتا ہے سترہ سی تریسٹھ ہے سترہ سی ایکسٹھ ہے ٹیک ہے جی اس کے لیابہ سولہ سی انتالیس ہے اور ڈیل فی کا ڈی سی ایم ٹو پوائنٹ فائب ہے تو یہ عموما ہمارے مہندرہ میں انہی ایسی ایسی ایم کا زیادہ یوز ہوتا ہے تو ان کی پہچان ان کے پارٹ نمبر آج ہم نے آپ کو بتا دی ہیں امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور ان سب کو آپ ذہنشین بھی کریں اور امید ہے کہ کافی حد تک آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا تو آج ہم اپنے اس ٹوپک کو یہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ کے لیے ملقات ہماری پیر ہوگی اللہ حافظ start 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 موسیقی